بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی جو ویڈیو ہے میری میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو ایک تو پورا دیکھیں اور اس کے میسیج کو سمجھیں اور خدا کے لیے ہمارے ساتھ ایسا نہ کریں ایسا نہ کریں کیونکہ دیکھیں ہر انسان جانا وہ مطلب ایک حد تک کر سکتا کسی کے لیے ایک لیمٹ تک کر سکتا کسی کے لیے میں نے جب یہ چینل بنایا تھا میری فرسٹ اف آل یہی کوشش تھی کہ میں میکسیمم لوگوں کی ہیلپ کروں اس لیے میں نے وہی چیزیں جن پہ میں نے خود رکھ کے عمل کیا میں نے وہ سب ویڈیوز میں لوگوں کو بتا دی پھر لوگوں کو مشکلات آنے لگیں لوگوں نے کہا کہ آپ ہماری ہیلپ کریں آپ ہمیں کوچ کریں تو سٹارٹنگ میں جو کوچنگ تھی وہ فری تھی بعد میں ہماری ایکسپنس بہت زیادہ تھے تو ہم فری فور آل نہ کر سکے ڈیزرونگ سے لیے فری کی پھر وہ بڑھتے رہے بڑی چیزیں چینج ہوتی رہیں اور یہ میرے ساتھ ہی نہیں دنیا میں ہر انسان کے ساتھ ہوا ہے پھر ہماری یہ ہو گئی کہ ہم جو تھا وہ صرف جو ہے نا وہ کوچنگ ان لوگوں کو کوچ کر سکے جو ہمیں جو ہے وہ پیڈ میں کوچنگ کے لیے ہمارے پاس آتے تھے کوچنگ کا کوچنگ کا کونسپٹ کیا تھا کوچنگ کا کونسپٹ یہ تھا کہ ویڈیوز فری ہیں اور اس پہ ہر بندہ جو اپنا ٹائم لکا سکتا ہے لیکن موسٹی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بزنس مین ہوتے ہیں جن کے پاس ٹائم کی شورٹیج ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں وہ پھر پریفرنس دیتے ہیں کہ ہم کوچنگ ہی لے لیں ہم نہ جو ہے نا وہ ویڈیوز کی طرف جائیں اپنا ٹائم بچائیں اور یہ ایک جو ہے نا وہ میرے خیال سے ہر وہ بندہ جو بزنس کرتا ہے یا کوئی ایسا کام کرتا ہے جس کے پاس جو ہے نا وہ ٹائم کی شورٹیج ہوتی ہے اس کا یہی پرابلم رہتا ہے ہم نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے جو ہے نا وہ زیادہ جو ہے وہ کوچنگ کا کہا ادروائز میں شروع سے ایک ہی چیز پہ تھا کہ یار لوگ خود اپنی ہیلپ کریں لیکن خود ہیلپ کریں گے تو اس سے مجھے بھی فائدہ اور ان کو بھی فائدہ ہمارے ادھر کونسپٹ نہیں ہے کہ ہم لوگ خود ہیلپ کرنے کی اپنی مدد کرنے کی خود کوشش کریں اور یہی سوچتے ہیں کہ کوئی بندہ ہماری مدد کرے تو کوئی آپ کی کبھی بھی مدد نہیں کر سکتا جن لوگوں نے اپنی مدد کرنی ہوتے ہیں وہ خود ہی کر لیتے ہیں میرے چینل پہ ہزاروں آپ کو ایسے کمنٹس مل جائیں گے جن میں لوگوں نے خود کہا کہ سر ہم آپ کی ویڈیوز دیکھ کے بلکل ٹھیک ہو گئے بڑی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو ایزیلی مل جائیں گے اب کوچنگ میں نے اس لیے نہیں شروع کی تھی کہ میں یہاں سے پیسہ کمال سکوں یہ وہ پیسہ کمانے کے اور بڑے ویز پاکستان میں ایک موٹیویشنل سپیکر یا لائف کوچ کتنا پیسہ کماتا ہے آپ کی سوچ بھی وہاں تک نہیں جاتی کہ ایک ایک گھنٹے میں یہ لوگ دس پندرہ لاکھ کا ایک سیمینار کر دیں یا ایک سپیچ دیتے ہیں تو یہ دس پندرہ لاکھ حرام سے کمال لیتے ہیں لیکن میں نے کیا سوچا کہ یار میں میکسیمم لوگوں کی ہیلپ کر سکوں کہ میرا اپروچ فرسٹ اپروچ ہیلپ تھی کہ میں یار ان لوگوں کی بھی ہیلپ کر سکوں جو مطلب چاہتے ہیں کہ یار ان کو ایک گائیڈ لائن مل جائے اور مناسب جو ہے نا وہ فیس میں مل جائے اور مناسب جو ہے وہ چیزیں ان کے جانے کے پکڑ میں آ جائے اور وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان کے سمجھ میں آ سکیں اب اس چیز کو لے کے ہمارے پاس جو تھا وہ لوگ آتے تھے اور ان کا ایک ہی ہوتا تھا ہمارے ووٹس اپ پہ آکے ہیلپ کریں ہیلپ کریں مدد کریں ہماری مدد کریں تو ہماری ٹیم انہیں کہتی تھی کہ یہ جو ہماری کوچنگ ہے یہ پیڈ ہے یہ فری نہیں ہے آپ ہماری جو ہے اگر پیڈ میں چاہتے ہیں تو آپ پہلے فیس دیں اور پھر آپ کو ایک ٹائم دیا جائے گا چونکہ اپوائنٹمنٹ ہوگی اور جس طرح آپ کوچنگ میں یعنی کہ آپ سر سے بات کر سکیں گے تو یہ تو ایک جو ہے نا وہ پروپر ایک یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کسی کی ہلپ چاہیے ہوتی ہے کسی بندے کی بھی ہلپ چاہیے یا مطلب آپ کے پاس بھی کوئی دکان ہے کوئی گزنس ہے کوئی بھی چیز ہے اس میں آپ ایکیہ پروسس کے ظروع چلتے ہیں مطلب آپ گھر میں ایک لیڈی بھی ہے نا تو بھی آپ ایک پروسس کے ذریعے چلنے ہیں تو یہی ایک پروسس ہوتا ہے جو ہر مطلب چیز کی نویت کے مطابق ہوتا ہے تو ہماری جو سٹریٹیجی talent کی وہ یہی تھی کہ بندہ جو ہے نا وہ پہلے ریجسٹرڈ ہوگا پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ٹائم سٹ ہوگا اب اس میں لوگ آتے تھے ہمارے پاس وہ کہتے سر ہم بڑی تکلیف میں ہیں بڑی پریشانی میں ہیں ہماری مدد کریں تو میں نے اپنی ٹیم کو گائیڈ کیا ہوا تھا کہ ٹھیک ہے یار اگر کوئی کہے نا تو ہیلپ کا تو پہلے آپ اس کی ہیلپ کر دیں بعد میں جو ہے نا وہ دیکھ لیں گے وہ انشاءاللہ آپ کو پے کر دے گا کیونکہ میرا ماننا تھا کہ یار کوئی ڈپریشن میں تھوڑی کسی کے ساتھ کوئی برا کر سکتا ہے ہماری تو یہی سوچ ہوتی ہے نا کوئی ہمیں سمجھتا نہیں ہے کوئی ہمیں مانتا نہیں مطلب اس طرح سے جانتا نہیں ہے جس طرح ہمارے اندر تکلیف چاہ رہی ہوتی ہے ہم جو ہے آہ کسی کو تکلیف سمجھا سکے تو یہی تھا کہ میں کہتا تھا کہ چلو یار کوئی بات نہیں it's okay آپ اس کی مدد کر دو بعد میں وہ جو ہے نا وہ آپ کو فیز دے دے گا کیونکہ یہ فیز جو بھی آئے گی یہ ہمارے یہ جو جو بھی ہم کوچنگز کر رہے ہیں جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہماری main priority ہمارا ہمارے یہ office کے expense ہیں ہماری یہ team کے expense ہیں ہماری یہ ہر چیز کے expense ہیں جو ہمیں bear کرنے ہیں جو ہمیں pay کرنے ہیں اگر ہم میری بات کریں تو یار میں تو جتنے کماتا ہوں میں تو اس سے اپنا گھر چلالوں that's more than enough یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہو جائے گی لیکن میں اگر وہاں سے نکال کے صرف اپنی team کو دیتا جاؤں یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ سوچ سکتے ہو آپ کو ایسا business کر سکتے ہو ایک دفعہ imagine کر کے دیکھ لو خود کو خود کو imagine کرو گا تو ہی تکلیف ہوگی تو ہی پتا چلے گا پھر پھر انسان کو محسوس ہوتا ہے اگلے کا درد کہ وہ کس درد سے گزر رہا ہے تو اس طرح کرتے کرتے ہیں ہمارے پاس مختلف طرح کے لوگ آئے جی ہمیں کر دیں بعد میں کسی نے ہمیں پوچھنا تو دور کی بعد الٹا ووٹسپ پہ بلوک کر دیا کسی نے ہم سے ایک دن کی کوچنگ لی کسی نے دو دن کی کوچنگ لی کسی نے دس دن کی کوچنگ لی کسی نے پندرہ دن کی کوچنگ لی کسی نے ایک مہینے کی کوچنگ لی کسی نے تین مہینے کی کوچنگ لی کسی نے چھے مہینے کی کوچنگ لی اب یہ جو لوگ بھی تھے سیونٹی پلس یہ لوگ بنتے اور ہمارے پاس پورا ریکارڈ ہے یہ ان لوگوں میں بزنس مین بھی ہیں ان لوگوں میں پراپٹی ڈیلرز بھی ہیں ہوتل کے مالکان بھی ہیں اور ریسٹرنٹس یعنی کہ روم جو یعنی کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کے آپ سمجھ لے کے کیسٹ ہاؤسز وغیرہ تھے اور ایمپورٹ ایکسپورٹ کا کچھ لوگ کا بزنس تھا کچھ لوگ یوٹیوب پہ یوٹیوبرز بھی ہیں کچھ لوگ اس میں جو ہیں وہ مختلف طرح کے بزنس کرتے ہیں سیونٹی پلس ہمارے پاس جو نا وہ آیا اور اس میں کچھ لیڈیز بھی ہیں آج دیتیں گے کل دیتیں گے پرسو دیتیں گے ترسو دیتیں گے آپ جب آپ سوچو جس تنک اباؤٹ یور سیلف کے آپ کوئی بھی کام کرتے ہو آپ اس کام میں سے ایک پرسنٹ ایک شیئر کسی کو فری بھی نہیں دے سکتے ہم نے بہت بڑا فری میں شیئر دیا لوگوں کو اور ابھی بھی دے رہے ہیں اور انشاءاللہ دیتے رہیں گے لیکن یار جہاں تک ہوتا ہے وہاں تک ہم کر سکتے ہیں یہ نون پروفٹیبل ہے یہ جو ارگنائزیشن ہے یہ نون پروفٹیبل ہے ہمیں کوئی پے نہیں ہمیں کوئی دیتا نہیں ہے اور نہ میں کسی سے لیتا ہوں پہلے کبھی تھا ایک دو بندوں کی میں نے مدد کرنی چاہی تھی ایک دو لڑکیاں تھی جن کے شادی کروانی تھی تب میں نے اپیل کی ایک دو لڑکیاں تھی جن کی ہلپ کرنی تھی ایک لیڈی تھی جن کے گھر کا بجلی کا بل بہت زیادہ ہے مفصلی طرح کی لوگوں کے میں نے ہلپ کی تو تب لوگوں نے مجھے ایک سنٹینس بولا تھا جو مجھے لگتا کہ میری ذات گوارہ نہیں کر سکتی کہ یار آپ ہمیں تصویریں دو میرے خیال سے کوئی بھی شریف انسان یہ نہیں چاہتا کہ آپ کسی کی تصویر دو یا کسی کا کچھ ایسا کرو تو میں نے اس کے بعد بھی فیصلہ کیا کہ اس سے زیادہ میں نہیں دے سکتا میں بھر ٹائم ہی نہیں ہے ان دو گھنٹوں میں سے جتنے بھی پیسے جنریٹ ہوتے ہیں وہ ہمارے ایکسپنس میں چلے جاتے ہیں اور اگر اس سے بڑھ کر ہوں گے تو میری جیب سے جائیں گے اور میرا جو اپنا بزنس ہے وہ اس ٹائم اتنا کوئی گروہ نہیں ہے یوٹیوب سے ہمیں جتنے بھی آ رہے ہیں وہ سوشل بلیڈ پہ آپ چیک کر سکتے ہیں وہ ایک ویب سائٹ ہے سوشل بلیڈ اس پہ چینل کا لنک ڈالیں وہ آپ کو خود ہی دودھ کا دودھ رکھا لے جو ہے نا وہ پانی کا پانی کر دے گا ہمارے پاس لوگ آتے ہیں سر آٹھ لاکھ لگا چکے ہیں دس لاکھ لگا چکے ہیں پندرہ لاکھ لگا چکے ہیں بیس لاکھ لگا چکے ہیں ہماری کسی نے ہیلپ نہیں کی آپ ہماری ہیلپ کریں سب میں ریڈی ہوں آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے آپ ہماری ہیلپ کریں میں آپ کی ہلپ کرتا ہوں ہمیں فائننشل پرابلم ہے آپ ہماری فائننشل ڈپریشن کو دور کر دیں ہم آپ کا جو ویسے زندگی میں جو پرابلم سہر ہی ہیں ہم ان میں ہلپ کرنے کے دیکھیں گیون ٹیک ہے نا اگر آپ یہ کہیں گے کہ صرف آپ کی ہلپ میں ہی کروں میں ہی آپ کو اپنا پرائیویٹ ٹائم دوں اور آپ بدلے میں میں اپنی ٹیم کو بوکھا مار دوں یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا تو سٹریٹ اوے میری طرف سے نہ آئے میری لئے بہت مشکلات ہیں نہ اتنی زیادہ مشکلات پیدا کریں اور جن لوگوں نے ہمارے ساتھ برا کیا ہمارے پاس ان کے ہر چیز مطلب سوشل لنکس ہر چیز ہے ان کے بزنس پیجز پر میں کسی کے ساتھ برا نہیں کروں گا بٹ اللہ تعالیٰ سے ایک دعا ضرور کروں گا کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے اور میرے ساتھ انہوں نے برا کیا چل ٹھیک ہے اگر یہ دوسری دفعہ کسی کے ساتھ برا کرے نا تو ان کو ایسی سزا ملے کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں کہ انہوں نے دوبارہ کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا آپ جان بھی نہیں سکتے کہ میں نے وہ جتنا جو میرے میرے وہ وقت گیا اس وقت کے بدلے میں مجھے کیسے پیسے اس وقت کی قیمت ادا کرنی پڑی میرے خیال سے ہر وہ انسان اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے کوئی دکان ہے کچھ بھی ہے اور آپ نے اس میں سے کچھ چیز کسی کو دی اور اس نے پیسے آپ کو نہیں دیئے تو وہ پیسے آپ کی جیب سے جاتے ہیں اسی طرح وقت ہے میرے پاس دینے کے لیے وقت ہے تو اگر میں نے وہ وقت ایسے بندے کو دے دیا جس نے مجھے اس کے ان ریٹرن میں جو اس کی کاؤس تھی وہ نہیں دی تو وہ میری جیب سے گئی اور مجھے پتا ہے وہ میں نے کس طرح سے پی کی تو خدا کے لیے یار اگر کوئی انسان اچھائی کا کام کر رہا ہے تو اس کا ساتھ دیں اگر نہیں دے سکتے تو بھائی دور ہو کے کھڑے ہو جائیں اس کی اچھائی میں ٹانگیں نہ آڑائیں اس کو برا نہ بنائیں مجھے دیکھ کے میرے بڑے دوستوں نے جو یوٹیوب پہ ہی تھے میرے جیسا ہی کانٹینٹ پروڈیوز کرنا چاہ رہے تھے لوگوں میں بلائی کا کانٹینٹ پیش کرنا چاہ رہے تھے بنانا چاہ رہے تھے انہوں نے اپنے ارادے بدل دیئے انہوں نے کہا نہیں بھائی ہم تیری طرح زندگی کے چار پانچ ساتھ زلیل نہیں ہو سکتے ہم وہ کانٹینٹ بنائیں گے جو بکر ہے اور مارکٹ میں لوگ آتے ہیں اور جاتے ہیں اور دھڑا دھڑ دھوم مچا دیتے ہیں میں سمپل اور صاحب سیدھی اور صاحب بات جانتا ہوں کہ آج کے دور میں برائی کے ساتھ ہزار لوگ کھڑا ہوتا ہے اور اچھائی کے ساتھ ایک بندہ بھی کھڑا نہیں ہوتا ایک بندہ بھی تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ معاشرے میں اچھائی کیسے آئے گی معاشرے میں اچھائی نہیں آسکتی جب تک آپ میں ہم اپنی سوچ نہیں بدلیں گے پلیز اگر میرا ساتھ نہیں دے سکتے تو دور ہو کے کھڑے ہو جائیں مجھے یوں اتنا کریں اگر آپ اس طرح کریں گے تو اللہ کی پکڑ میں آئیں گے اور اب ہم بھی کسی کو معاف نہیں کریں گے پھر ہم بھی اس بندے کو تھوڑی سی اس کو بتائیں گے کہ بھائی تُو نے ہمارے ساتھ غلط کیا ہے پہلے تو ہم خموش ہو جاتے ہیں جواب ہی نہیں بندے کو دیتے اب ہم تھوڑا سا جواب دیں گے کہ بھائی تُو نے غلط کیا ہے اور ہمارے ساتھ تو کر لیا ہم برداش کر سکتے کسی اور کے ساتھ نہ کریں ورنہ اللہ کی ذات اللہ کی پکڑ جو ہے وہ بڑی سٹرونگ ہے تو ویڈیو کے اتتام یہ ہی کرتے ہیں اپنا بہت خیار رکھے گا دعا کیجئے گا اللہ تعالی اسی طرح ہی کامران شریف کے اس ارگنائزیشن کو قائم رکھے کیونکہ بڑے لوگوں کی مدد کرنا بھی باقی ہے جنہوں کو ہم فری کوچ نہیں کر پا رہے ایک وقت آئے گا ڈیزرونگز کے لیے ہم ضرور فری کوچ کریں گے بس کبھی کبھی انسان کو رک جانا ہی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے اس کے آگے جانے کے لیے تو ویڈیو کے اتتام یہ ہی کرتے ہیں اپنا خیار رکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا اسلام علیکم اللہ حافظ